دوستو پچھلے دو دن سے ایک بہت بڑی قبر افغانستان سے نکل کر آ رہی تھی جس جو کنفرم نہیں تھی لیکن آج وہ نیوز کنفرم ہو چکی ہے دیر آئے درست آئے دوستو کافی سمیں کے بعد طالبان کی سرکار نے نہ صرف آناؤسمنٹ کیا ہے بلکہ کاروائی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور پچھلے دو دن کے اندر کچھ ایسے سکھوں کے بڑے لیڈر جو ہے وہ باہر کنٹریوں سے افغانستان پہنچ بھی چکے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان ہندووں اور سکھوں کی جو جمینیں تھی جو جائدات تھی جو پروپٹیز تھی اس میں مندر تھی اس میں گردوارے تھی اس میں دکانیں تھی اس میں جمینیں تھی اس میں کچھ بھی تھا طالبان نے آناؤسمنٹ کیا ہے کہ ایک ایک انچ جو ہندو اور سکھ کا افغانستان کے اندر ہے وہ ان کو لوٹھا دیا جائے گا سنیے دوستو افغانستان کے اندر پچھلے بیس سے تیس سال سکھ ہندو کو نہیں بلکہ خود افغانستان کے لوگوں کو بھی اگر کترہ تھا تو طالبان سے تھا سکھ کو بھی انہی سے ہی کترہ تھا ہندووں کو بھی انہی سے ہی کترہ تھا اور بڑے بڑے ٹیمپل جو بامیان میں تھوڑے گئے تھے وہ بھی دوستو جو ہے وہ طالبان کی طرف سے تھوڑے گئے تھے لیکن طالبان ایسے کیسے ایک دم سے چینج ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو اس چینجنگ کے پیچھے افغانستان کے لوگ عام لوگ جو واہ واہ کر رہے ہیں وہیں پر دنیا کے لوگ بھی بڑے حیران اور پریشان ہو گئے ہیں کہ طالبان ایک دم سے ایسے کیسے چینج ہو سکتے ہیں یہ طالبان کا کون سے ایک نیا رکھ سامنے آ چکا ہے کہ یار یہ ایک دم سے جو ہے اب طالبان نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے ان ہندووں اور سکو سے جو آؤٹ او کنٹریز رہتے ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ کی زمینیں آپ کے گردوارے آپ کی مندریں آپ کا ایک ایک انچ جو آپ کا ہے آپ کے نام ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس کچھ بھی ہے وہ آپ کو لوٹا دیا جائے گا اور یہ جبردستی تو نہیں کی کہ آپ آ کر افغانستان میں رہیں لیکن انہوں نے اس بات کو جو ہے کہا ہے کہ اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو عام افغانستان کے لوگ دیکھے وہ بھی افغانستان کے لوگ ہی کھیلاتے ہیں کہ وہ وہی پہ بڑے ہوئے پیدا ہوئے تو ہم اس کو ہندو سک تو صرف درم مجھب کا نام ہے لیکن وہ ہے افغانستان کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو حفاظت طالبان کا فرض ہے یعنی کہ اتنی چینجنگ طالبان کے اندر کہ انہوں نے سکو اور ہندو کو ان کا حق لٹھانا دوبارہ دوستو جہاں جہاں بھی ہیں یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ایسا نہیں کہ سب آناؤسمنٹ ہوا ہے طالبان نے سٹارٹ ہو چکا ہے کہ یہ نیو سن کر میری لائیو کے اندر میری زندگی کے اندر میں پہلی بار آج تھوڑا سا طالبان سے میں خوش ہوا ہوں کہ یار کہ چلو یار کچھ تو طالبان نے ایسا کیا جو ہم اتنے عرصے سے چاہتے تھے کہ یار ہومینیٹی دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے پامیان میں جب انہوں نے بڑے بڑے بدھ توڑے تھے دوستو تب بھی ہمیں کافی زیادہ افسوس ہوا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی سرکار ہیں افغانستان کے اندر آئی سب نے ماتم منایا تھا اس کا اور وہاں پر کچھ ایسے لوہے سریعے لگا دیئے تھے کہ جو بچی کچھ ہی جو سپیس ہے وہ نہ گر جائے بہت افسوس ہوا تھا دوستو اس بات کا افسوس دوستو بہت سارے لوگ بول رہے ہوں گے یار آپ مسلمان ہو کے ہندووں کے بدھوں کا جو ہے آپ افسوس کر رہے ہو بھائی افسوس افغانستان کی ہسٹری تھی ہو ہسٹری چاہے کچھ بھی ہو وہ ایک دیش کی ہسٹری ہوتی ہے اس پہ ہمیں کافی زیادہ افسوس ہوا تھا اور آج بھی افسوس ہے اور وہ افسوس مجھے پکا یقین ہے کہ آج وہ طالبان کو بھی افسوس ہے کہ یار یہ کیا ٹٹی کر دیتی ہم لوگوں نے یہ نہیں گرانے چاہیے تھے ہمیں کہ یہ ایک ہسٹری تھی یار دنیا سے لوگ آتے ہیں کہ یہ اتنی پرانی ہسٹری تھی افغانستان کی لیکن طالبان نے اس ٹائم زد میں آ کر وہ بھی تھوڑے اور بہت ایسے کام کی ہیں جو آج طالبان اس پہ پشتا رہا ہے لیکن دوبارہ طالبان اپنی گلتیوں کو ریکاور کر تو رہا ہے لیکن ہنڈریٹ پرسنٹ ریکاور توڑی کر پائے گا کیا وہ توڑے ہوئے بدھ واپس آ سکتے ہیں کیا وہ گئے ہوئے ہندو سکھ ناراض ہو کر کیا وہ واپس آ سکتے ہیں کیا جن کی جانے گئی ہیں کیا وہ دوبارہ جندہ ہو سکتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹیک ہے کہ اگر طالبان ان لوگوں سے جو اب بھی ہیں آؤٹ اوپ کنٹریز ہیں ان سے مافیا مانگے ان کی جمینے لوٹا ہے ان کے جائداد لوٹا ہے ان کے پیسے کاروبار بزنس کیتی باری جو کچھ بھی تھا ان کا ان کو واپس لوٹا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں جو گصہ اور گم تھا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے دوستو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اب کیا فائدہ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ویلکم ہے یہ ہمینٹی کے لیے ویلکم ہے سپیشل ہندوستان کے لیے یہ طالبان کے طرف سے بہت بڑا قدم ہے دوستو ایک بات تو حقیقت ہے کہ اس ٹائم افغانستان کے اندر سب سے نجدی کی اور سب سے زیادہ کانٹیکٹ جو ہے جو طالبان کا ہو رہا ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس چیز کو لے کر دوستو سپیشل ہی صرف میں نہیں پورے افغانستان کے عام ناغرک بڑے خوش ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے جو طالبان نے یہ آناؤسمنٹ کیا ہے اور کاروائی بھی سٹارٹ کر دی ہے اور تین سے چار لیڈر جو ہے وہ ہندو اور سکو کے آؤٹو کنٹری سے افغانستان پہنچ بھی چکے ہیں وہاں بھی چکے ہیں اور وہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ یا جو اپنے کمیونٹی کے جو بڑے لوگ تھے یار میں بس اب اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں افغانستان کو دوبارہ جنگ میں نہیں دیکھنا چاہتا میں افغانستان کو جو ہے ڈیولوپ ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں میں افغانستان میں ہر اس ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلم ہی نہیں میں سک کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں ہندووں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں ہر ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو افغانستان کے تھے افغانستان میں ہیں افغانستان میں رہیں گے اور میں ہر ان لوگوں کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں افغانستان میں جنہوں نے کبھی افغانستان دیکھا بھی نہیں دیکھیں دوستو طالبان کا یہ آناؤسمنٹ چھوٹا آناؤسمنٹ نہیں ہے طالبان وہ طالبان تھے جو مسلم سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتے تھے جن کے دل اور دماغ میں صرف مسلمان تھا اور مسلمان صرف نام کا مسلمان تھا مسلمان کو بھی مار رہے تھے بھائی ہمیں بھی مارا ہے طالبان نے ایسی بات نہیں ہے کہ ہندو سکھ کو مارا ہے طالبان نے ہمیں بھی مارا ہے ہمارے افغانستان کے لوگوں کو بھی مارا ہے ہماری پچھلی سرکار کی سینہ کو بھر بھر کے مارا ہے ہماری سرکاری لوگوں کو مارا ہے ایک نورمل سرکاری نوکری کرنے والا عام ناغرک افغانستان کا مسلمان اسے بھی مارا ہے یعنی کہ کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے افغانستان کے اندر جتنا دکھ ہندو سکھوں کو پہنچا ہے اتنا دکھ مسلمانوں کو پہنچا ہے دوستو لیکن آج طالبان بدلتا نجر آ رہا ہے تو یار میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اب اگر طالبان بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس کو تانے دے کہ نہیں تو جو ہے سب سے بڑا دہشت گرتا تو نے یہ سب کچھ کیا ہے تو نے مارا ہے لوگوں کو تو نے بھگایا ہے لوگوں کو نہ صرف افغانستان سے ہندو سکھ باگے ہیں لاکھوں کی تعداد میں افغانستان کے مسلمان بھی باگے ہیں بہت سارے افغانستان میں خود افغانستان سے کیوں گیا ہوں کیونکہ وہاں پہ رہنا مجھے پسند نہیں تھا کہ یار یہ کیسا ماحول ہے مسلمان آ کے مسلمان کو کاٹ رہا ہے ایک بندہ آ کے ہندو سکھ کو کاٹ رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھ کر یہ مجھے پسند نہیں تھی اور سپیشلی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے میں وہاں سے گیا ہوں لیکن آج اگر وہ چینج ہو رہے ہیں آج اگر وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اگر وہ دوبارہ ہندو سکھوں کو علاو کر رہے ہیں تو ظاہرے باتیں وہ گردوارے کو بھی علاو کریں گے اگر وہ ہندو کو علاو کر رہے ہیں تو مندر کو بھی علاو کریں گے بنانا پڑے گا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہندو آپ کے دیش میں رہے گا اور اس کا مندر نہیں ہوگا اس سے ہو ہی نہیں سکتا تو طالبان نے یہ سب کچھ تو سوچا ہوگا اگر آپ سکھ کو ویلکم کرتے ہو اس کی جمین دیتے ہو تو بہت سارے سکھ تو ایسے ہیں جو یورپ میں رہے کے خوش نہیں ہیں وہ تو بولتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کو لے کے کل آتے ہیں افغانستان لیکن گردوارے کا کیا ہوگا تو طالبان نے یہ سب کچھ سوچا ہوگا اور اگر نہیں سوچا ہے تو سن لو بھائی طالبان کی سرکار سن لیں کہ اگر آپ ہندو سکھ کو اجازت دیتے ہو آپ کو مندر گردوارے کا بھی اجازت دینا پڑے گا بنانا پڑے گا نہ ان کو نہیں آپ کو بنانا پڑے گا خود طالبان کو بنانا پڑے گا افغانستان کی سرکار کو اپنے پیسو سے بنا کے دینا پڑے گا کہ آؤ بھائی یہ آپ کا مندر ہے یہاں پہ آپ نے پوجہ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے یہ آپ کا مندر ہے اور یہ آپ کا گردوارہ ہے آؤ سکھ بھائیوں رو یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہو رہا سکتا ہے دوستو یہ ہوگا جرور ہوگا ہو ہی نہیں سکتا کہ طالبان کسی دیش میرے وہاں پہ مسجد نہ ہو کہ طالبان وہاں رہ سکتے ہیں میں طالبان سے پوچھتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا نہ ہندو وہاں رہ سکتا ہے نہ سکھ وہاں رہ سکتا ہے اگر ان کا مندر اور گردوارہ نہیں ہوگا اور جائداد اور پروپٹی میں تو بہت سارے گردوارے اور مندر بھی آتے ہیں افغانستان کے وہ بھی دینے ہیں ہمارے سٹی کندار میں بہت سارے گردوارے تھے بہت سارے گردوارے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں اندر گیا میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ میرے دوستے ہم اپنی لینگوش میں بات کرتے تھے تو وہ ان کو لوٹھانا پڑے گا وہ ان کو دینا پڑے گا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے دوستو بڑیہ سٹیپ ہے اس پہ اگر ہم مزید دشمنی کی باتیں کریں گے تو میرے کیال سے کہ اچھا نہیں ہوگا اگر کوئی آتنکوادی یا کوئی دہشتگرد یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بگڑا ہوا ویلین بتماش ڈاکو صدرنے کی کوشش کر رہا ہے لوٹ رہا ہے اپنے لوگوں کے بیچ میں تو ہمیں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں یار تھوڑا سا وہ دینا چاہیے حسلہ دینا چاہیے کہ آپ اچھا کام کرے ہو آگے بڑھو تو میرے کیال سے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے سپیشلی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے یہ نیوز دیکھ کر اور بس میں یہ کمپلیٹ ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جمینے ان تک پہنچے ان کی پروپٹی ان کے جائداد ان کو ملے باقی ان کی مرجی وہ ان کو بیچے وہ ان کو قرائے پہ دے رینٹ پہ دے یا ان کو تھوڑ کے وہاں پہ بلڈنگ بنائیں ان کو تھوڑ کے بزنس کریں وہ ان کی پروپٹی ہے یہ ان کا جائداد ہے ان کے باپ داداؤں کا ہے اس پہ کسی کا حق نہیں ہے یہ ان کا حق ہے تو بھائی میں ایسے نہیں بہت سارے لوگ خوش ہیں اس پیسلے سے افغانستان کے عام ناغرک آپ کو پتا ہے افغانستان کے عام ناغرک بیچارے اسی طرح ہی کمجور ہیں جیسے ہر دیش کے عام ناغرک کچھ نہیں کر سکتے وہ سب ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں اور ہندوستان کو اپنا دوست مانتے ہیں اگر طالبان کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو ویلکم کرتے ہیں اور سپیشل ہندوستان کے لیے اگر کوئی اچھا فیصلہ ہوتا ہے تو نہ صرف ہندوستان کی عوام خوش ہوتی ہے بلکہ افغانستان کے ناغرک بھی اتنے ہی خوش ہوتے ہیں تو لابیو دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با با